اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ اگر کوئی انسان اس چیز سے نکل کے باہر آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی چیز میرے لئے ہوگی تو اس لائیو کا مقصد یہ ہوگا کہ میں ریگلرلی بیسس پہ آپ کو کچھ روٹینز دوں گا کہ ان روٹینز کو اگر آپ بہتر کرتے ہیں تو الحمدللہ ہر چیز آپ کی بہترین ہو جاتی ہے تو میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آٹ کی ہوئی ہیں جس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی نیند نورملی اکثر لوگوں کو ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نیند ٹھیک نہیں ہے اب نیند کی ایساچ کوئی گولی نہیں ہے مطبعہ آپ جتنی مرضی ایفرٹس کر کے دیکھ لیں نیند نہیں آئی نیند ہمیشہ اس صورت میں آئے گی جب آپ فیزیکل ورک کریں گے اور فیزیکل ورک نورملی ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو فیزیکل ورک کر رہے ہیں اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو گولیاں برادر ایزنٹ سلوشن گولیاں اگین پرابلم ہی ہیں تو گولیوں کی طرف نہ جائیں سلوشن کی طرف جائیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ درہ در کومنٹس آ رہے ہیں لیکن کومنٹس کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے اور بات کرتے ہیں اب نیند کو کیسے بہتر کرنا ہے نیند کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے تھکاوٹ آپ کو اتنی تھکاوٹ ہو کہ آپ بینہ پنکھے کے بھی سو سکیں لٹلی میں نے خود لائف میں وہ فیز دیکھا ہے جس میں انسان دن بر محنت مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے آپ کبھی لائف میں کسی مزدور کو ضرور دیکھے گا میں صبح جب پارک میں جاتا ہوں تو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اس پارک کی نکر پہ جو باہر فٹ پاتھ جسے آپ کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ ایک انسان سویا ہوتا ہے اور میں نے اکثر اس پہ نوٹس کیا ہے کہ اس کے موں سے یہاں سے ساری جاگ نکر رہی ہوتی ہے اس کے پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ انسان پھر بھی سویا ہوتا ہے اب اس کے پاس نیند کا وہ خزانہ ہے جو آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے مطلب لٹلی ہمیں اس کی لائف سے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کی لائف کو جب میں نے دیپٹی انڈرسٹینڈ کیا تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی میں نے اسے اکثر دیکھا وہ روڈ کے کنارے سے وہاں سے کچرہ اٹھا رہا ہوتا تھا بوتلیں پلاسٹیک کے پک اپ کر رہا ہوتا تھا دن میں نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنی سکون کی نیند سو رہا ہے اور ہم لوگ اتنی گولیاں کھا رہے ہیں اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں آفٹر دیٹ ہمیں نیند اچھی نصیب نہیں ہو رہی جو آپ کی نیند ہے نا وہ اصل میں ہیلر کا کام کرتی ہے آپ کی پوری باڈی کو ہیل کرتی ہے آپ کے پوری باڈی کو رفو کرتی ہے ہر چیز جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اندر توڑ پور ہو رہی ہوتی ہے اس کے پروسیجر کو یہ بہتر سے بہترین کرتی ہے سو بیٹر اس دس کہ آپ جو ہے نا نیند پہ ضرور کام کریں نیند بہتر ہوگی تو ہر چیز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں جو چیز ہے اچھا کوشش کریں کہ آپ اس لائیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں کہ یار میکسیمم لوگوں کی آپ مدد کر سکیں اس لائیو کو کرنے کا مقصد میرا اپنے بیزی سکیگل میں سے ٹائم نکالنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں دوسرے لوگوں کی مدد کر سکوں جتنی بھی ہو سکے کیونکہ نورملی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں فری میں ٹائم نہیں دیا آپ بڑے یہ ہو آپ بڑے وہ اچھا ہر بندے گناہ نہیں دے سکتے آپ ہم بھی ایک جگہ پہ آکے ریسٹرٹ ہو جاتے ہیں ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہم نہیں کر پاتے لیکن یہ ایک لائیو ایسا ہوگا کہ جس میں ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم چیزیں جو چھوٹ چھوٹی چیزیں وہ سب کے ساتھ شیئر کریں تو پہلی چیز ہوگی ہماری نیل دوسری چیز ہوگی ہماری ڈائیٹ ہمیں اپنی ڈائیٹ کو بہتر سے بہترین کرنا ہے بہتر سے بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ expensive foods کھائیں مطلب روزانہ گوشت کھائیں دیکھیں ہر بندے کی affordability ہے آپ جتنی affordability کے چیزیں لے سکتے ہیں آپ لیں لیکن healthy ڈائیٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ oily نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ fried food نہیں ہونا چاہیے صبح کا ناشتہ آپ کا ساڑھے چھ سات بجے کے قریب دوپہر کا کھانا کوشش کریں آپ ایک بجے کھالیں رات کا کھانا سات بجے کے قریب کھا سکتے ہیں ہر کھانے کے بعد آپ 30 منٹس کی walk کریں رات کے کھانے کے بعد آپ کم از کم ایک گھنٹے کی walk لازمن کریں لیکن تھوڑی دیر بعد ایک دم فوراں سے walk نہ کریں اور walk جلدی میں نہ کریں تیزی سے نہ کریں اکثر لوگوں کو یہی issue face کرنا پڑتا کہ وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر پیٹ میں ترد ہوتی ہے تو تھوڑا سلو سلو walk کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ جو بھی چیز کھائیں اس کو digest کرنے کے لیے maximum کوشش کریں normally ہم لوگ یہ نہیں کرتے کھانا کھاتے ہیں لیڈ جاتے ہیں اور پھر شکوے کے لیے کرتے ہیں جی ہمارا تو پیٹ خراب ہو گیا ہمارا تو یہ ہو گیا ہمارا تو وہ گیا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں باقی regularly basis پر workout آپ کی live میں بہت زیادہ ضروری ہے آپ رننگ کر سکتے ہیں میرا کوئی specific pattern نہیں ہے مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا pattern ہے میں پانچ بجے کے بعد امی کے ساتھ پارک میں جاتا ہوں اور امی میری تھوڑی سلو سلو walk کرتی ہے لیکن میں نے ان کے ساتھ ساتھی walk کرنی ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ walk کر کے پھر ان کو گھر چھوڑ کے پھر میں جاتا ہوں رننگ کرنے اور میں normally چھت پہ ہی کر لیتا ہوں مجھے کوئی اتنی tension نہیں ہوتی میں چھت پہ ہی اپنے walk رننگ کرتا رہتا ہوں پندرہ منٹ بیس منٹ جتنا بھی time مجھے available ہو میں کر لیتا ہوں اس کے بعد میں پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا ریسٹ کر کے پھر تھوڑا ورکاوٹ کروں ایکسرسائز کروں جمپنگ کروں کچھ بھی کروں وہ بھی تقریباً پانچ سات منٹ دس منٹ جتنا مجھے لگتا ہے کہ it's enough for me اس کے بعد میں ایک گلاس نیم گرم پانی استعمال کرتا ہوں یہی میں آپ کو recommend کروں گا کوشش کریں کہ آپ fruits کا زیادہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں آپ پانی کتنا پینا چاہیے normally لوگ پانچ سات گلاس پیتے ہیں اب پانی آپ پی سکتے ہیں دس گلاس بھی پی سکتے ہیں totally آپ کے اوپر ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو پی لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوپہر کا کھانا دوپہر کا کھانا سکتے ہیں تو آپ چھوٹے بکرے کا مٹن کا کیمہ لے سکتے ہیں تو وہ لے لیں یا کچھ بھی سبزی آپ کو جو بھی جو بھی آپ کی affordability آپ کریں بس تین وقت کا کھانا لازمان کھائیں اور کھانے میں کوشش کریں رائتہ اور سیلیڈ کا زیادہ استعمال کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خواہ سے ہرمنلے کو available ہو سکتی ہیں اس کے بعد کوشش کریں کہ رات کے کھانا جو ہے وہ سات بجی کے قریب ایک اچھی خاصی walk کر لیں تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن work out بھی ہونا چاہیے two time آپ کی walk running exercise work out آپ کی یہ routine میں لازمن ہو دوستو یہ تو باتیں ہو گئی ساری اب ہم کریں گے اپنے mind کو focus رہنے کے لیے آج سے exercise شروع ہو گئی main چیز اصل یہ چیز ہے اب آپ نے ایک diary لینی ہے آپ کوئی بھی ایک diary لیں اس diary پہ آپ اپنی ساری problems لکھیں اثر normally آپ دیکھئے گا آپ کو بڑے لوگ کہیں گے یہ جی یہ چیز یہ problem ہے یہ problem ہے آپ اپنی routines اٹھا کے دیکھئے گا میں guarantee دیتا ہوں آپ کی routines میں کہیں نہ کوئی کہیں نہ کوئی کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہوگی یا تو آپ لیٹ سو رہے ہوں گے یا تو آپ کھانا ٹائم پہ نہیں کھا رہے ہوں گے یا excessive ایم ہی پریشانی ایک ہوتا ہے پریشان ہونا اور ایک ہوتا ہے ایک الگ بات ہے مطلب کچھ نہیں بھی ہے تو ہم کچھ ہونے کا سوچ رہے ہوتا ہے کہ یار کچھ ہوئیے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا anyhow کچھ بھی نہیں ہوتا سو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے کونسی ایسی meditation ہے جو regularly business پہ کرنی ہے basically آپ notice کیجئے گا کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے تو آپ کا جو mind ہے وہ deep focus ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو وہ آگے چلا جاتا ہے یا تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے مطلب یہاں پاسٹ کی memories میں چلا جاتا ہے یہاں تو فیچر کی memories میں چلا جاتا ہے تو اب بھی جو right now جو ہے وہ right now نہیں رہتا یعنی کہ focus نہیں رہتا اس condition پہ نہیں رہتا جو ابھی right now condition ہے اچھا جو ہمارا mind ہے وہ ایک lens کی طرح کام کرتا ہے focus یعنی کہ camera کا جو focus ہوتا ہے اب میرا DSLR نیچے پڑھا ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا اس میں ایک focus ہوتا ہے اب جو focus ہے جیسے اس کا focus ہے اس کا auto focus ہے اس نے اس چیز پہ focus کیا باقی پیچھے جو ہے ground کو blur کر دیا ٹھیک ہے ہمارا دماغ بھی اسی طرح کام کرتا ہے ایک focus پہ کام کرتا ہے آپ جس چیز پہ ڈالیں گے ابھی میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ جس room میں بیٹھے ہیں یا whatever جا وہاں بھی بیٹھے ہیں آپ اگر اس room میں بیٹھے ہیں پورے کمرے میں ایک دفعہ نظر دھرائیں اور پنکھے کی طرف دیکھیں بتائیں آپ کو پورے کمرے میں کچھ اور نظر آیا صرف پنکھے کا پنکھا ہی نظر آیا آپ نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا صرف پنکھے کو دیکھنا ہے exactly آپ اس mind کو جس چیز کا کہیں گے کہ یار تو نے وہ دیکھنا ہے یہ وہ ہی دیکھے گا اس کو نہیں پتا کہ problems کیا ہیں اس کو نہیں پتا کہ solutions کیا ہیں اس کو جس طرف آپ لگا دیں گے یہ اسی طرف ہی چلنا شروع ہو جائے گا اسی طرف ہی دوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کو control کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو control کر رہے ہیں normally بڑے لوگ آپ کو youtube پہ اپنی اپنی speeches میں کہتے ہوں گے you can control the negative thoughts you can do you can this you can this آپ believe me ان سب باتوں پہ عمل کر کے دیکھ لیں کوئی انسان اپنے خیالوں کو نہیں control کر سکتا this is the reality لیکن آپ اپنی سوچ کو control کر سکتے ہیں آپ کے خیال آپ کی سوچ پہ base کرتے ہیں جو آپ سوچیں گے خیال بھی اسی سے related آئیں گے مثلا کہ فرض کرے آپ اس live stream کو دیکھ رہے ہیں اس live stream کے according آپ کے mind میں خیال آ رہے ہیں کیا آپ کے mind میں اور بھی خیال آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے جس چیز پہ انسان فوکس ڈالتا ہے وہ چیز اسی چیز کا ہی جو ہے وہ ایک zoom ہو جاتا ہے تو وہ جو zoom ہوتا ہے وہ پھر ہمیں وہی چیزیں دکھائی دیتا ہے اگر ہم problems پہ zoom ڈال دیں گے تو صرف problems نظر آئیں گے اگر ہم solutions پہ نظر ڈال دیں گے تو صرف ہمیں solutions نظر آئیں گے normally جو by build جو ہے نا ہماری naturally ہماری programming ہوئی ہوتی ہے وہ fear based ہمیں ڈر سے ڈر لگتا رہتا ہے یہ reality ہے اب ہم نے اس کو switch کرنا ہوتا ہے negative سے positive کی طرف اگر ہم negative سے positive کی طرف switch کر لیں تو یہ ہماری سمجھ لیں کہ 2.5 petabytes کیلہ طرف نے ہمیں hard ڈسک دے دی ہے تو یہ وہ گوڑا ہے جس پہ ہم command ڈال لی ہے اب ہم کامیاب ہیں جو چاہیں whatever جو چاہیں creations کر لیں آپ بڑے creative لوگوں کی history اٹھا کے دیکھ لیں میں تو history پڑھتا رہتا ہوں تو آپ جب ان کی history اٹھائیں گے دیکھیں گے وہ لوگ بھی ہماری طرح anxious تھے دیکھیں جس بندے کو سوچیں آتی ہیں خیال آتی ہے یہ تو ریالیٹی ہے کہ وہ بندہ سوچتا ہے وہ بندہ depressed ہوتا ہے لیکن وہ اس کو manage کرنا جانتا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھ نہیں جاتی ہمیں مختلف طرح کی چیز سکھ دیتے ہیں parents اور دنیاوی لوگ سے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں سکھا جاتا کہ آپ خود کو کیسے کنٹرول کر سکتے اچھا ایک چیز تو جتنے بھی لوگ یہ لائف سٹریم دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں صرف اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں بات کو کمپلیٹ کر اگر میں بس ٹائم ہوا میں آپ کمنٹ ضرور پروں گا لیکن جو لوگ اس سٹریم کو یہاں سے جوائن کر رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ شروع سے دیکھے تاکہ ان کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو سکے آج کی سٹریم میں میں آپ کو چیزیں بتائیں نمبر ایک سلیپ ڈائیٹ آپ کا وارٹ ان ٹیک آپ کا ورک آٹ ہونا چاہیے اور آج سے ایک ڈائیری لیں اس ڈائیری پہ آور تنکنگ سے ریلیٹی جو چیزیں آپ کے مائن میں آتی ساری چیزیں لکھے ساری چیزیں لکھے ریگولر بیسس پہ ڈائیری اور پھر یہ چیز سب کانشیس میں چلی گئی اور سب کانشیس تک یہ بات پہنچ گئی کہ یار میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ کا سب کانشیس آپ کو خود بخود ان چیزوں کی طرف لے آئے گا جو چیزیں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں تو اس بات کو سمجھنے سب لوگ جو ہیں جو لوگ بھی یہ 34 35 people watching now اپنی یہ کمنٹ سے تھوڑا سا جو ہے سائٹ پہ کر لیں اب ہم نے آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے جو چیزیں جو باتیں میں نے آپ کو کہیں ہیں اور جو میں کہنے والا ہوں ان باتوں کو آپ نے سوچ لیں سب چیزیں چھوڑ کے ریلیکس ہو جائیں ناک کے ذریعے لمبی سانس لیں اور مو کے ذریعے چھوڑ چہرہ مسکراتا آپ کا آنکھیں بند آپ کی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ماشاءاللہ 40 people watching اور 14 لوگ نے صرف like کی یہ تو زیادتی ہے اچھا اس کو کریں ناک کے ذریعے سانس لیں مو کے ذریعے چھوڑ دیں آنکھیں بند دو آپ کی چہرہ مسکراتا آپ کا چہرہ مسکراتا آپ کا آنکھیں کھول کے دیکھیں اس چیز پر آپ نے دیکھ آنکھیں بند کر کے ناکھ کے ذریعے سانس لیں ناکھ کے ذریعے چھوڑ دیں اور اس چیز کو دیکھت رہے چیز مسکراتا آپ چیز مسکراتا آپ کوئی ٹینشن کوئی پریشان نہیں میری ڈر در کسی چیز سے اس چیز کو فیل کرو فیل کرو اس چیز کو یار ہم نے ڈر سے ڈر نہ نہیں لڑا لڑنا ہے اس سے یہ بوسٹر کرے میں ڈرتا کسی چیز سے ڈرتا کسی چیز سے ڈر نہیں ناک ذریعے چھوڑ دیں کوئی ٹینشن کوئی پریشان نہیں میں ہر چیز سے لڑ سکتا ہوں میں ہر چیز سے لڑ کے نکل سکتا ہوں میں نکلوں گا میں انشاءاللہ اس در سے اس فیر سے ہر چیز سے لڑ کے نکلوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے ڈرتا میں اپنی روٹین پہ کام کروں گا میں اپنی ڈائیٹ پہ کام کروں گا چیز مسکرات آپ کا کوئی ٹینشن کوئی پریشان نہیں جو ہوگا دیکھا جائے جو ہوگا نائس تیرا مسکرات آپ کا کوئی ٹینشن یار دیکھو سوچ کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم سوچ تے رہیں کچھ نہیں کر سکتے ہمیں کچھ کر نائس ہمیں نہیں ڈر نائی ڈر نائی ڈر جو دیکھا جائے جو ڈائی نائس ڈائی 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 کہیں very nice very good چیرا مسکرات آپ کا کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں یہ پریشانیاں میری بنائی ہیں میری زندگی میں جتنی پریشانی ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے میں خود ان سے لڑکے نکل سکتا ہوں ناک کے ذریعے سانس لیں موہ کے ذریعے چھوڑ دیں ناک کے ذریعے کومنٹس پڑھوں گا اب مجھے سارے کومنٹس کر کے بتاؤ کہ سب کو کیسا محسوس ہو رہا ہے ایک بوش تھا بہت بڑا بوش کہ یار میں ہی اینسٹائن ہوں میں ہی بلگیرز ہوں میں ہی دنیا چلا رہا ہوں اتر گیا اتر گیا سب اتر گیا آپ بھی دابد بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ تھائنگیو عابد بھائی اب پانی بھی سکتا اچھا یہ ایک ریاض صاحب ہے جو کومنٹس کرتے ہیں اور ریاض صاحب اکثر شکوا شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ دوسرے موٹیویشنل سپیکرز کی طرح بہت زیادہ زور لگا کے نہیں بولتے اچھلی جو میری ویڈیوز ہوتی موٹیویشنل سپیکر بننے سے پہلے ان سب چیزوں سے گزر کر رہا ہوں میں کسی ٹاپک پہ بھی بات کرتا ہو تو میری اس کے ساتھ فیل جو ہے جو 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 سکرپ پڑھ 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 وازہ ڈاغ وہ بڑا آسان ہے لیکن یار کسی چیز کے ساتھ اگر آپ کسی دن ایک دن بھوکے ہوں گے تو پھر آپ کو اس ڈاغ کی بھوک کا اندازہ ہوگا محسوس ہوگا تو ریاست آپ چکے ان چیزوں سے نہیں گزرے تو آپ کو نہیں پتا جب ہم انزائیٹی سپیکر نہیں رہتا وہ پھر کامی ایک کامی بن جاتا آپ کو کیا بتا میں جو سکرپٹ لکھتا ہوں میں کتنی بار روتا ہوں میں جب لکھتا ہوں مجھے اپنے حالات یاد آتے ہیں واقعات یاد آتے ہیں تو میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار میں کیسے نکل آیا اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا پتہ نہیں میری ماں کی دعا تھی اور میں نکل کر آ گیا آج بڑے لوگ آتے ہیں ہم نکل نہیں پا رہے اچھا یار یہ جلدبازی نہ کرو یہ کام جلدبازی کا نہیں ہے مجھے خود تین سال لگے اس سب کو اور کم کرنے میں میرے پاس کوئی گائیڈ لائنز نہیں تھی میری بکس کے ریکس ابھی نہیں بن سکے نیچے بکس پڑی ہیں میری میں انشاءاللہ یہاں ڈسپلی کروں گا دیکھنا آپ کے کتنی بکس میں نے پڑی کتنا نولیج تھا جس کو میری آنکھیں درد ہوتی تھی کیوں ہو رہا ہے کوئی بندہ سمجھانے والا نہیں تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ نے نکال اللہ آپ کا شکر ہے کروڑ ہا دفعہ آپ کا شکر ہے کہ یار میں سوچتا تھا کہ کبھی زندگی میں میں خوش بھی ہو پاؤں گا لڑائیاں جگڑے یہ دیکھیں یہ میری جتنی سکارز بنے ہوئے یہ دیپریشن اور انزائیٹی میں یہ جو بال گر گئے یہ سارے یہاں سے سائیڈ یہ ماتھے پہ لائن یہ کس نے دی آپ کسی بھی انزائیٹی اور ڈپریشن والے بندے کو شکل سے پیچان سکتے جو بندہ بھی آور تھنکنگ کرتا ہوگا اس کے یہ ماتھے پہ لائن جو بہت حد تک چانس ہے کہ سائیڈوں کے بال گر جائیں بہت حد تک چانس ہے اس کے فیس پہ لائن زیاد ہیں جیسے یہ میرے چیرے پہ تھی کافی پہلے اور یہ سکار بھی آجائیں بہت حد تک چانس ہے کہ جو اس کے بال ہیں وقت سے ایکٹرس جو ہوتے ہیں ایکٹرس ہوتے ہیں جو ان کو آپ نے دیکھ ہی چاس سال کے بھی ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی جن کو فکر ہوتی ہے جو بچارے پریشان رہتے ہیں ذرا ان کی طرف دیکھ دیکھیں اچھا جی میں شروع سے پڑھتا ہوں کمنٹس تا کہ ایک قادر صاحب سلام مجھے فوبیا فیر ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشان نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ ویڈیو جو بھی بنائی ہیں میں بھی آپ کی طرح تھا جو لوگ بھی دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ نکل بھی رہے ہیں میں انشاءالا بہت جل ایک ایسا لانچ کرنے والا ہوں جس میں ویڈیو بناؤں گا ان لوگوں کے میں لائف کی سٹوری شیئر کروں گا لائف ہوں گے وہ میرے ساتھ تو وہ کیسے نکلے وہ بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کریں گے اچھا ساجد صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا شجا سرکار کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم بھائی زروہ جا السلام علیکم والیکم السلام میکس اوپی السلام علیکم بھائی جن والیکم السلام کامی بھائی مجھے فیئر آف دیت ہے آپ یہ جو ہے میں نے بنائی ہی فیئر آف دیت کے لئے تھی ٹھیک ہے آگے سارے ہیں کامی بھائی مجھے بھی ہیلتھ ریپورٹ نورمل کچھ نہیں ہوتا یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف اس کو نورمل کر لو ہر چیز نورمل ہو جائے سلام سر والیکم السلام مجھے نین زیادہ آتی ہے بھائی اچھا یہ نین زیادہ آنا اس میں آپ کسی ڈاکٹر سے کنسرن کریں بلڈ ٹیسٹ بغیرے اپنے کروائیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے نورمل یہ ویکنس کی رہ سے زیادہ آتی ہے اکبر علیہ السلام علیکم والیکم السلام بھائی جی نمستے مجھے چھوٹی بیماری سے ڈر لگتا ہے اچھا مجھے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکس دیکھتا ہوں میڈیسن کی طرف نہ جائے آپ ہر چیز اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ اللہ نے آپ کو اتنا دی ہے پاور دی ہے تو آپ کیوں میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں کرے اللہ کا کرے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھا سونیا رانی what is your qualification سونیا میری جو qualification ہے اس میں یہ ہے کہ FSE کے سے پہلے میں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا FSE کے بعد میں ڈیفرنٹ طرحوں میں پنگے لیے ٹھیک ہے جس میں BBA تھا BSE تھی لیکن لیکن انفرشنیٹلی میں نے سوفٹر خوست بنایا تو وہ چل نہ سکا چلا تھا بہت پہ چلا تھا لیکن میری جو ایکچوال جو qualification کہہ سکتے ہیں وہ graduation ہے اور اس کے بعد جو چیزے ہیں وہ اسی طرح کی ہے آگے اس میں میں پھر آگے MBA تک بھی study کی چیزے بڑی 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 توڑ توڑ کے کی ہے law بھی پڑا ہو ہے بڑی چیزیں کی ہے life میری بڑی adventure full of adventure رہی ہے اسلام علیکم بھائی کیا حال ہیں آپ کے مجھے negative thoughts بہت آتے ہیں میرے بھائی اللہ طلعہ کو صحت دیتا ڈیتا 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 کوئی بڑی بات نہیں پریشانی بات نہیں پریشان آف نیدا خادم السلام علیکم علیکم السلام نیدا کیسی ہیں آپ بیٹ بوائی سر انزائیٹی سے ہنڈرڈ پرشنٹ ریکوور ہو گیا بہت پرابلم کر رہی ہے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ بھی ختم ہو جانی ہے ایک چیز میری یاد رکھو باقی کمینٹس رہ جائیں گے چلے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو سکرین کر دیتا ہوں سمجھ لے کی کوشش کرنا ایک خیال آیا خیال آیا آپ نے اسے پکڑ لیا اب آپ کے پاس تین آپ شن ہیں یہ تو نیرو سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ تو آپ پریشان ہو جائیں یعنی اس خیال میں علج جائیں فائٹ فلائٹ یا فریز یا تو اس سے فائٹ کریں یا تو آپ دریں یا تو اس جگہ پہ فریز ہو جائیں لیکن میرا یہ ماننا باقی میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہائی اسلام علیکم والیکم السلام سنی آپ کو میں نے جواب دے دیا ورڈ انفرمیٹیو ماشاءاللہ thank you so much منتحہ رحاز after a long time thank you so much سونی موٹیز بڑا خوف ہوتا کس چیز کا سب کو خوف ہے خوف تو مرنا سب نہیں ہے یہ ذہن ہے نا اس کو خوف رہنا ہی رہنا ہے یہ بنائی ایسا ہے بس آپ پریشان نہ ہو جس چیز میں آپ نہیں ہو ہارٹ بیٹ تیز ہوگی ہوگی یہ تو بڑی بار بی ہے تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگا سر میرا دل سے خوف ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرو آپ نے جب بھی خوف آئے آپ جب بھی آپ لگے کہ بڑی پریشان ہو رہے ہو یا آپ کے ہاتھ سے کنڈیشن جا رہی ہے بس اس وقت ایک کام کریے گا ایک لمبی سانس لیں موہ سے چھوڑ دیں لٹرلی آپ کا جو برین کنیکشن جو ٹوٹتا ہے نا دوبارہ ریوائر ہو جائے گا اور آپ کا کانشیس اس جگہ بے موسیقی کر کے دیکھے گا اس ماں کے دیکھے گا بائی جان آپ کے ویڈیو دیکھ کر الحمدللہ کافی حد تک بہتری آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مجھے بڑے میسیجز آتے رہتے ہیں الحمدللہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھیک ہو گیا نائنٹی پرسنٹ ہو گیا اچھا سونیا رانی how you read books اچھا میں نورملی یہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتابیں کیسے پڑھتے ہیں میرا جو پرسنل ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو بکس بغیرہ بھی میرے پس نہیں ہارڈ کپی میں اتنی بکس کافی زیادہ ہوں گی اور میں سوفٹ کپی اس لیپٹوپ میں میری کافی زیادہ کولیکشن ہوگی اور اس میں یہ دوسرے لیپٹوپ میں زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں زیادہ آن لین نہیں پڑھتا ہوں اور جو پتے کیا جو آپ ہارڈ کوپی میں بک لاتے نا اس کے پیجیز کی قوالیٹی اکثر بری ہی ہوتی ہے اور جو اچھی قوالیٹی بکس ہے وہ پھر آپ کو سپیسیفک جانا پڑتا ہے لانا پڑتا ہے اور میں زیادہ آن لین آرڈر کرتا ہوں مجھے جو بک فیس بک پہ آئی اس کا ایڈویٹائز چل رہا ہے اور مجھے اچھی لگی ہے میرے پاس ہیں دو تین پی پی کرتا ہوں وہ مجھے ڈیویور کروائے دیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں اور آپ بلکل لو سے سٹارٹ کرنا چاہتے تو آن لائن میں آپ اتنی پی ڈی ایف میں بکس ملیں گی آپ جس گوگل سرچ کریں کہ فلان بک کی پی پی بندہ ہوگی میں پانی بھی پی مجھے لگ جاتا ہے اچھا اس میں ایک چیز خیار رکھے زیادہ کھانا بھی غلط بات ہے تھوڑا کھائیں اتیاز سے کھائیں لگے گا آپ کو لیکن تھوڑا کھائیں یہ تو بہت زیادہ کمنٹ سبھی بڑھے یار معذرت کے ساتھ اتنی سمرائز کر رہا ہوں ان لوگ کے لیے جنہوں نے میرا بھی میسیج پڑھ لو یار مومی بھائی آپ کو کیسے بول سکتے ہیں یار جن لوگ کا میری میسیج نہیں پڑھانا بلی می برا نام 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 برا نام 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 برا نام 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 چیز ہے یار ہم نے کونٹنٹ پہ کونٹنٹ پہ فوکس رکھنا ہے تو اچھا ایک چیز ہے ایک بک ہے میں نے مولان رومی کو پڑھنا شروع کیا بلی می آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا ان کی بھی بکس پڑھا کریں اور سیرت نبوی پہ جو بکس لکھی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کریں اصل چیز جو ہے جب آپ اسلام کے ریسرچ میں جاتے ہیں ایسی ایسی ایفیکٹ کھل کے سامنے آتے ہیں یار میں اس پہ باقی یار ماذرت کے ساتھ جنہوں کی کمنٹ نہیں پڑھے گے اور جیسے لوگ مجھے کال کرتے ہیں ان کی کال نہ طرف لاسٹ میں آئیں پہلے ایک دفعہ خود سے کوشش لازم کریں لازم کریں لازم کریں پھر ہی آپ دیکھیں گے کیونکہ جو اپنے لئے آپ کر سکتے دنیا کوئی انسان آپ کے لئے نہیں کر سکتا یہ بیماری آپ کی ہے اس کو لڑکے نکلنا آپ نے خود ہے میں جہاں تک ہو سکے گا اور ابھی آنے والے میرے پلانز ہیں انشاءاللہ اللہ نے اجازت دی زندگی نے اجازت دی تو انشاءاللہ کہ آپ سوچیں گے کہ میں کن چیزوں پر کام کہ رہا ہوں اور اس چیزوں سے میکسیمم لوگوں کی ہلپ ہو سکے گی اچھا میری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر سوچو تو میں کیا تھا میں بھی ایک سوفٹ ہاؤس چلا سکتا تھا میرے پاس ٹیم بھی چیز تھی اللہ نے کاروبار بھی چلا دیا ہر چیز ہو گئی لیکن یار اندر سے آگ آتی ہے ہم سنسٹیو لوگوں کی بڑی عادت ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچ تھی ہیں تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہیں ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو کوشش ہوگی کہ ساڑھے نو بجے کے بات سا ہی پروگرام ہوگی اور کل سے ہوگی آج کی جو میں نے آپ لگوں کو اسائنمنٹ دی ہے اس میں ہم نے نیند پہ بہتر کرنے کیلئے کام کرنا ہے نیند کو کیسے بہتر کریں گے نیند کی بہترین گولی دوسرے چیز دائیٹ ہماری جن لوگ کو مسئلہ لیتا جی نہیں کھا 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 کھانے کے بعد وک کریں وک کا زیادہ استعمال کریں پھر پانی کا زیادہ استعمال کریں اٹھ سے دس سے بارہ گلاس بھی پانی پی سکتے ہیں ایکسرسائز کا لازمین کریں 30 منٹ صبح 30 منٹ شاہ رنن بھی کریں آپ وک بھی کریں آپ ان چیزوں کو بھی ڈالیں اور میڈیٹیشن جو میں نے آپ کو بھی کروائی گئی یہ پانس سات منٹ کی ہم ریگلرلی بسنس پر میڈیٹیشن کیا کریں اور میڈیٹیشن لوگ پوچھتے ہم کیسے کریں یہ آپ خود بھی کر سکتے یار بڑی سمپل ہے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر اپنے مائن کو فوکس کرنا سیکھیں پھر چلتی ڈرین میں بھی کر لیں تو سب برابر ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں ناک سے سانس لیں مو سے چھوڑ دیں ٹین ٹائم آپ کریں ناک سے چھوڑ دیں پھر آپ نے ناک سے چھوڑ رہے اور یہاں دیکھتے رہیں پہترین ہو گیا پانچ منٹ یہ آپ کر لیں دن میں صبح دو شام پانچ منٹ کر لیں یہ 15 منٹ آپ کے بنت ہے اور believe می آپ کی کافی لائٹ کو چینج کریں گے باقی برحال پریشان نہیں ہو نا یہ ویڈیوز بنائی یہ آپ کے لیے ہیں کسی بندے کو لگے کہ یار اس کا یہ problem نہیں حل ہو رہا میرے کہنے پہ 21 days میری ویڈیوز دیکھ بات لوگوں تو میری شکل دیکھ پرابلم ختم ہو جاتی ہے اور میں اپنے لئے باعث فقر سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے سر آپ سے بات کر لیں آپ کی شکل دیکھ لیں ہمیں ویسے ہماری انزائیٹی اور دیپریشن کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اللہ ایسے ہی آپ کو مجھے ہر انسان کو ہستا مسکراتا رکھے اور جن لوگ یہ کمنٹ نہیں پڑے گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا جو لوگ اس لائف سٹریم کو دیکھ رہے ہے کائنڈ لی اس کو لائک کی شیئر کی گا ریگولر لی بیس پہ انشاء اللہ کل رات کو ساڑھے نو بجے تک آپ سے ملاقات ہوگی آگے ہو سکتا ہے پیچھے تو انشاء اللہ جیز کل آئیے گا اپنی ڈائیری کے ساتھ کہ ڈائیری پہ آپ نے چیزیں لکھی ہیں اور ان چیزوں کو ایزا تھرڈ پرسن بن کے دیکھئے گا مطلب آپ کو جب آپ تھرڈ پرسن بنیں گے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جا کر دیکھیں گے فرض کریں کہ آپ نے میری نظر سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نین نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی سوال کریں اپنے آپ سے اور آپ وقت آپ 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 موسیقی